اسلام علیکم کالر آپ لائن پر ہیں جی والیکم اسلام میں کیلیڑا سے بات کریں میرا سوال آسٹاکٹ کی حوالے سے وہ ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ خوف اور حسن سے محفوظ ہوتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اس کی تھوڑی وضاعت فرما دیجئے دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو اس حال میں جاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے تو اس درمیانے عرصے میں جو وہ گزارتے ہیں دنیا میں تو وہ ایسے کون سے ایسے ان کے عامال ہوتے ہیں یا ان پر عمل کر کے کیا کوئی ایک عام مومن بھی اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو وہ بھی اللہ سے ایسے اللہ کو راضی کر کے جائے جیسے یہ اولیاء اللہ اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں تو اس حوالے سے تشریف فرما دیجئے اسلام علیکم بہت شکریہ حضر سے پوچھتے ہیں پہلے سوال کیا ہے کہ اولیاء اللہ خوف سے آزاد ہوتے ہیں تو اسے کہ وہ کیسے خوف سے آزاد ہوتے ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پشار دون سوال آپ کی بہت اچھے ہیں جہاں تر پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اولیاء اللہ خوف سے آزاد ہوتے ہیں تو احسان تو نہیں ہے کہ اولیاء اللہ خوف سے آزاد نہیں ہوتے دنیا میں وہ خوف سے آزاد نہیں ہوتے یہ تو آخرت کی کیفت بیان کی ہے لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ وہ آخرت میں جب اولیاء اللہ پیش ہوں گے وہاں تو ہر ایک پر خوف تاری ہوگا ہر ایک پر حزن تاری ہوگا کیونکہ خوف جو ہے خوف کسے کہتے ہیں کسی جب وہ باہر کی چیز کو خوف اس کو خوف بولتے ہیں اور اندر کا دکھ اس کو غم کہتے ہیں حزن کہتے ہیں تو گویا کہ نہ تو باہر کی چیز کا خوف ان کو ہوگا باہر سے کوئی درندہ آگے جھپتے اس کو خوف کہتے ہیں ایک اندر کا دکھ جو ہے اس کو حزن کہتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء اللہ جنہوں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو تاری رکھا اور اندر جو اللہ تعالیٰ کے غم کے اندر گھلتے رہے اپنے گناہوں پر ندامت پر روتے رہے تو دنیا میں جب انہوں نے یہ کیفت اپنے تاری رکھی تو آخرت میں جب جائیں گے میدان حشر جب قائم ہوگا تو ان کی شان یہ ہوگی ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ کوئی حضن ہوگا تو ان کو باہر سے بخار جی کسی آنے والی چیز کا خوف نہ کسی فوتی ہوگا کیونکہ اس میں خوف ہوتا ہے ماہ آت کا اور غم ہوتا ہے حضن ہوتا ہے ماہ آت کا ماہ آت کا مطلب یہ ہے کہ خوف ہے آنے آمدہ کوئی مسئیبت آنے والی کوئی مسئیبت ہے اس کو خوف کہتے ہیں اور جب وہ ماہ آت جو گزر جویا ہے اس کا غم ہوتا حضن ہوا کرتا ہے تو اولیاء اللہ جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو وہاں ان پر دونوں کیفیت نہیں ہوگی نہ ان کو ماہ آت کا کوئی خوف ہوگا کیونکہ اللہ سے ان کے تعلقات استوار ہوں گے لہذا ڈاری نہیں کیونکہ کوئی عذاب الہی ہم پہ آئے گا یا اللہ کا عطاب ٹوٹے گا نہ ان کے اوپر حضن ہوگا نہ مافات کا یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسا کوئی حرکت کر بیٹھے ہو کہ جو وہاں پکڑ کا اندیشہ ہو تو مافات کا بھی کوئی حضن نہیں ہوگا اس لئے اللہ نے ان کی آخرت کی شان بیان کی ہے لیکن دنیا کے اندر ان پر خوف اور یہ حضن تاری ہوتا ہے اسی خوف و حضن ہی کے بدل میں تو آخرت میں بے خوف ہوں گے اس لئے کہتا ہے دنیا تو آخرت کا بدل ہے اس لئے یہاں کی یہ کیفیت بیان نہیں ہو رہی کہ بے خوف ہوتے ہیں کہ جناب دنیا میں تو خوف تاری رہتا ہے اور مرتے دم تک وہ اسی خوف و حضن میں رہتے ہیں اور وہ ترقی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فابد رب بکاتا ہے یا تک کہر یقین جو قرآن نے کہا کہ عبادت کرتا رہے تو اپنے رب کی یہاں تک کہ تو یہ یقین آ جائے اور وہ یقین کی منازل کو پھرتائے کر کے آگے گزر جاتے ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے اور دوسرا سوال یہ کہہ رہی ہے کہ بزرگ جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں اس حالت میں کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے تو ہم کیسے یہ کریں کہ ہم سے بھی اللہ راضی ہو جائے لے اس تمام تفصیل کا خلاصت ایک لفظ ہے وہ اپنے آپ کو مٹانا ہے بس تذکیہ کی حقیقت اپنے آپ کو مٹانا ہے مٹنے سے پہلے جس نے مٹا لیا وہ اس حال میں جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہے سبحان اللہ پورے تذکیہ کی محنت یہ اپنے آپ کو مٹانا ہے آج اصل میں اپنے آپ کو نہیں مٹا پاتے ہیں تب ہی ہم جہنا وہ اندر کی انہ کھڑی رہتی ہے جب انہ کھڑی رہتی ہے اور کبر کسی بھی درجے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گوارہ نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ کی جو ضربیں ہیں یہ نفی اس وعد کی ضربیں ہیں پھر نفی کی بھی نفی کی جاتی ہے تو یہ بس اپنے آپ کو مٹانا ہے نہ میری ہستی کی حقیقت نہ میری عبادت کی حقیقت ہے بلکہ میں جو نفی کر رہا ہوں اپنی عبادت کی اس نفی کی بھی میں نفی کرتا ہوں اور نفی نفی مل کر اس بات بنتا ہے یہ تو سائنس کا بھی فارمولہ ہے کہ نیگٹیو نیگٹیو مل کر پوزیٹیو بن جاتا ہے تو جب نفی کی بھی نفی کرتا ہے یہ تذکیہ کرنے والا تو پھر اس نفی کو نفی سے ملا کہ اللہ اس کو پازیٹیو کر جاتا ہے مقام فنا میں ہی اپنے آپ کو گراتا ہے اللہ اس مقام فنا سے اس کو مقام بقا عطا کر دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مٹانا بس ایک کام اپنے آپ کو مٹانا ہے جس کو آ گیا بس اسی کو اللہ نے بنا دے رہا ہے جو مٹاتا ہے اللہ اس کو بناتا ہے اس لئے وہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ امام تفسیر اور سلطان الاولیاء حضرت مولانا آمد لہوری رحم اللہ تعالی قدس سروں بہت اونچے ولاد و معرفت کے مقام پر تھے اور کشف و کرامات کی بہت ایک عجیب انداز اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا ان کے ایک بہت ہی قریبی صحبت ہی آفتہ حاجی علی آمد صاحب مرہوم رحمت اللہ علیہ ان کا جو ہے پاکستان میں میری مسجد میں آنا جانا تھا ان کی مہمان نوازی کا مجھے موقع ملتا تھا ایک عجیب مغروب والحال جو ہے وہ بزرگ تھے ان سے مجھے بڑا فیض ان کی بڑی دعائیں لگیں تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ تحجد کے وقت میں جب حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ جو اپنا ذکر و ذکار کی ضرور میں لگاتے اور پھر اللہ سے جب دعا مانگنے کا وقت آتا تو یہ شیر پڑتے اور یہ شیر پڑتے اور بربلا کے روتے تھے گگڑا کے روتے تھے اور خدا سے ایسے دھاڑی تر ہو جاتی تھی اور وہ یہ شیر تھا کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے آمین اللہ اکبر میں تو یہ جب بھی یہ شیر پڑتا ہوں بس اندر کیفز بدل جاتی ہے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہر اس پہ کتنی بڑی حقیقت مانگ لی ہے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے بس یہ ہستی جس دن آپ نے مٹا دی اپنی اللہ تبارک وطال اسی دینے آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو بنا دے گا اور اس حال میں بندہ اللہ کے پاس پیش ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا ماشاءاللہ